نارہ حیدری نارہ حیدری حضرات آج یہ دیکھیں بڑا مچ آ رہا تھا کہ اسی وقت جو میں گفتگو کروں گا آج شہزادہ کا مرسیہ ہے اور بہت آپ یہ سوچئے کہ شہزادہ علی اکبر کی جو شان ہے یہ کوئی ایک دو نسلوں اور آج جو مرسیہ ہے میں تو اس وقت گفتگو کروں گا تو شہزادہ علی اکبر کے لیے جناب نایاب اللہوری صاحب مبارک بات کے مستحق ہیں کہ پانچ شابان کو شہزادہ کی آمد آمد کی مناسبت سے بین الحرمین آپ کی کروینرشپ میں اس بار تیسرا دور ہوگا دو بہت کامیاب دور ہو چکے ہیں جشنے زمین دارے کربلا چونکہ مولا حسین نے جتنے بھی یعنی وقف کی دھارائیں ہو سکتی ہیں سرکاری دھارائیں شرعی دھارائیں قبائلی دھارائیں ریپاریان ایکٹ جتنے بھی ایکٹ تھے اس کے تحت کربلا کی زمین شہزادہ علی اکبر کے نام لکھوائی تھی آج مرسیہ بھی وہ ہونا ہے اس لیے آج یہ اعلان بہت مناسب ہے انشاءاللہ پانچ شعبان المعظم کو تیسرا دور ہوگا جشنے زمین دارے کربلا کا بین الحرمین تو کیمرہ بھی یہی سے ہوگا قاری بھی یہی سے ہوں گے پیش خانی بھی یہی سے ہوں گی تو نازم بھی مطلب یہی سے جائیں گے کنوینر بھی سب کچھ یہی زمین کربلا چلی جائے گی اور اسی لیے یہ جو آزا خانہ ہے وہ بلندی پہ ہے اس لیے کہ جانے میں کوئی دشواری نہ ہو تو سب یہی کربلا چلا جائے گا تو یہی حضیفہ صلی اللہ ہوں گے وہاں انشاءاللہ پانچ شعبان کو پیش خانی فرمائیں گے تو پھر شہزادے کے اوپر اگر پانچ منٹ بھی ڈاک صاحب بول دیں گے وہ پھر وہاں پہ خیامت ہو جائے گی تو آپ سمجھ گئے نا کہ تقریر بھی جو ہے وہ ڈاک صاحب انشاءاللہ مطلب کوئی ایسے ہی سبب نہ ہوا پہ ہوا تو پوری کوشش ہوگی کہ چلیں آپ سب سے گزارش ہے یا جو لوگ ظاہرین جائیں تو آئیے میں گزارش کروں گا کہ ایک حضرت علی اکبر کے حوالے سے جب حضیفہ پڑھتے ہیں تو ایک ایک بند تو یہ مرسیہ کی مجلسیں ہیں تو بند اکات پڑھنا چاہیے نا تو نظیر باقری صاحب کہتے ہیں اس نے آدھت ہی کہاں پائی تھی گھبرانے کی اس نے آدھت ہی کہاں پائی تھی گھبرانے کی قوت اس میں تھی پہاڑوں کے اٹھا لانے کی کھائی تھی اس نے قسم قصر ستم ڈھانے کی دی سزا نیزے کو یہ سینے سے ٹکرانے کی دی سزا نیزے کو آپ تابع مرسیہ خانی میں موجود ہے میں بیت پیش کر رہا ہوں دی سزا نیزے کو یہ سینے سے ٹکرانے کی پہلے اس نیزے سے بیعت کا کلیجہ توڑا بعد میں اپنے کلیجے سے وہ نیزہ توڑا پہلے اس نیزے سے بیعت کا کلیجہ توڑا بعد میں اپنے کلیجے سے وہ نیزہ توڑا حضائفہ صلی اللہ علیہ وسلم محکمہینی مصروں کے سائے میں ضائمت کلام دیتا ہوں تشریف لے آئیں اور بحیثیت بانی اعزا اور طاہب اعزا یعنی وہ مزوان کے حصیت سے اپنا کلام پیش کریں باوازہ بلدنا رہا ہے سلوات شہد اسحاب نے پوچھا جو نبی کو دیکھا میراج میں حضرت نے کسی کو دیکھا کہنے لگے مسکر آکے محبوب خدا واللہ جہاں دیکھا علی کو دیکھا سلوات میدانِ بندگی کا مجاہد بنا دیا دیوار اور در کو بھی ساجد بنا دیا آتی ہے زر زر سے الحمد کی صدا عابد نے قید کھانے کو مسجد بنا دیا سلوات ایسے آئے علی اکبر سر میدانِ وگا جیسے بدلی سے نیا چان نمودار ہوا جیسے تصویر محمد سے اٹھا ہو پردہ جیسے حیدر کی جوانی کا چلن جل ونو ما یا بیق سلے اللہ نہ رہے اکبر گونجا انا علی یابن الحسین ابن علی کہہ کے فوج میں ڈوبا وہ شجائے ازلی نارزن جا کے انا ابن حسین ابن علی تیر چلنے لگے نیزے چلے تلوار چلی بڑھ کے شمشیرے دو دم سے صفے کفار چلی کس طرح لڑتا ہے ہم شکل پیمبر دیکھو آج شمشیرے حسینی کے بھی جوہر دیکھو انا علی یابن الحسین ابن علی سلوات